اسلام علیکم مجھے بھی ریویوز کمپارشن ریویوز آج کے ریویوز ہم مقابلہ میں کریں گے سائیڈ بائی سائیڈ اوریجنلز و ایسیس ریپلکس جو میں آپ کو دکھاؤں گی جو فرس ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گی وہ ہیں صوبیا نظیر کے اس میں آئے ہیں فائف ڈیزائنز اور اس میں میرے پاس دونوں ہیں اوریجنل بھی موجود ہیں ریپلکس آج آئے ہیں کافی دنوں کے بعد آج ڈیلیوری آئی ہے پہلے میں آپ کو دونوں کا نکال کر ساتھ ساتھ رکھتے ہیں اور دونوں کا جائزہ لیں گے کہ کونسی چیز ان میں کیا کیا فرق ہے اور کیا ڈیفرنس ہے اور پرائس میں بھی کیا ڈیفرنس ہے ظاہر ہے پرائس میں کافی بڑا سارا ڈیفرنس ہے اس لیے جو ہے آپ کو جو چیز آتی ہے اوریجنل میں لازم ہے کہ وہ چیز ریپلکس میں فرق تو ضرور ہوگا سو اریجنل کی قیمت ہے سکسٹی فائف سکسٹی آئیٹ پاؤنڈس اچھا اس کا جو کپڑا ہے یہ پیور شیفون پر ہے یہ دوپٹے کی کڑائی ہے فل اول دووئے ایک طرف جو ہے ڈبل بورڈر ہے اور ایک طرف سنگل بورڈر ہے اچھا اسی کے ہی بنس پہ جو کہ آیا ہے ریپلکا اچھا جو ہے وہ ویڈو میں ریفلیکشن دوب کا بہت تیزا رہا ہے اچھا اسی کا ہی ریپلکا کا دوپٹہ ہے کلر وائز بہت دونوں کا سیم ہے سیم پہ سیم ہے اور اس پر بھی امرویڈری ہے یہ جو جٹ پر ہے جال جٹ پر ہے یہ جو ہے یہ پیور شیفون پر ہے تھوڑا سا ہلکا سا کلر یہ تھوڑا ممولی سا ڈاکر ہے ویسے کڑائی جو ہے تھوڑا سا فرق ہے کڑائی کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پیاری کڑائی ہے پرائیس جس پرنس جب مناسبے دیکھیں تو پھر الحمدللہ یہ اچھا ہے اس پر بھی ایسا ہی کوٹ وائک ہو کر یہ کڑائی ہوئی ہے جیسا کہ اوریجنلز پر ہوئی ہے یہ ہے اس کا ڈپٹہ ڈپٹہ بہت نائس ہے اسپیشلی امی لوگوں کے لیے بہت نائس ہے میں بھی دادی لوگ ہوں امی لوگ کیا صرف بولوں یہ ہے اس کی کمیز اور کمیز کا یہ اریجنل ہے یہ اس کا پیور لون پر ہے لون کا کپڑا ظاہر ہے کافی آلہ اور ودیہ ہے اس پر فرنٹ دامن پر فل کڑائی ہے اور پھر اسی کے بنصبے یہ ہے ہمارا ریپ لگا تو اس کا بھی سیم پہ سیم کڑائی ہے کپڑے کی کالٹی کلر وائز تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کپڑا تھوڑا ہلکا ہے دوسری لون کے بجائے لیکن یہ ہے اس کی کڑائی سو کڑائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کڑائی جو ہے وہ سیم پہ سیم ہے یہ ہے دونوں کی کڑائی اچھا پھر اس کا بیک کا دامن ہے یہ اریجنل کا یہ ہے اریجنل کا دامن اور بازو ظاہر ہے اگین میں امفیسائز کروں کہ کپڑا کافی جو پیور لون ہے اس کا کافی کپڑا ڈیلکٹ ہے جو ریپلکا ہے اس کا معمولی سا ہلکا سا روف ہوگا کپڑا روف تو نہیں ہے ایک طرح میں آپ کو بتاؤں تو میں کہوں گی کہ یہ اچھا ہے کہ اس میں اتنا سیتھروں نہیں ہے جتنا کے اریجنل میں ہے ہلانکہ میں دونوں بیچ رہی ہوں کئی دفا مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس کا پرنٹ جو ہے بالکل سیم پسے میں جو کپڑا جو جو ساید کیسے صورات جو جو روز کا مجھے راب کرنٹ جو کپڑا جو بروني مجھے برین جو تو ستید جو جو ساید جو 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 جوز it's a lot see-through than the replica so if i was wearing this every day then i would probably go for the replica because it's not see-through and i will be paying a lot less so this is the salwar for the replica and this is the salwar for the original یہ ہے پچ اس کا original کا اور یہ ہے پچ replica کا now replica کو اگر دیکھیں تو کڈائی اس کی تھوڑی کڈائی ہے اس کی تھوڑی سی کڈائی موٹی ہے لیکن اس کا دیکھیں تو اس کے نیچے جو ہے انہوں نے فل بیڈز بھی لگائے ہوئے ہیں جو کہ originals کے نیچے نہیں ہیں original کے ساتھ صرف ایکسٹرا یہ ہے ایک یہ پیس ہے اس کا ایکسٹرا جو replica کے ساتھ نہیں آیا and that is it اس کے بدلے میں یہ اور اگر پھر آپ price comparisons دیکھیں ان کے prices میں prices میں یہ ہے یہ ہے 68 پاؤنڈ کا صوت رپل کا ہے 28 پاؤنڈ کا سوٹ available in the UK اور اگر آپ پاکستان میں لیرا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ہی contact کریں گے لیکن پاکستان میں یہ آپ کو 18 پاؤنڈ میں ہم deliver کروائیں گے so you've got you're saving 10 پاؤنڈ if you're having it delivered now that 10 پاؤنڈ you can actually pay for the stitching our people who saw exactly these suits with this much جن کے ساتھ اتنے پاچز ہوں تو وہ آپ کو 10 پاؤنڈ میں سلائی کر کے دیں گے so آپ کو ready made 28 پاؤنڈ کا ملے گا البتہ کہ اگر آپ originals لے کر سلائی کرواتے ہیں تو originals کا you're looking at 18, 20, 25 پاؤنڈ for the stitching because obviously originals you have to take a little bit more care زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے pieces جو ہیں ان کے تھوڑے سے extras ہوتے ہیں اور ان میں مزید کام کی ضرورت ہوتی ہے originals میں so یہ تھا میرا original versus replica یہ تھا پہلا design جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں soviyan ازیر کا اور ان میں اس کا design number 6B یہ ہے original کی تصویر اور یہ آیا ہے replica کے ساتھ تصویر ظاہر ہے parking میں تھوڑا difference ہے پاکنگ کو ضائع ہی ہوگا لیکن otherwise it's a really really good buy if you wanting to buy a suit for your mum for reed this is one suit that I would suggest for mums because color بھی امیوں کی لیے nice ہے اور اس جو امی حضرات میں خود ایسی رپٹے کو بسند کرتی ہوں لیکن امی حضرات جو ہے اگر if you're feeling really 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 good a really good girl then buy your mum this present and if your mum is someone like my mum who says no I'm not going to spend this much why did you spend this much then buy other replica for otherwise the pieces are going to get mixed up there isn't really that much of a difference slight color variation difference but if you're feeling good and if you're feeling you know originals available if you're feeling a little bit tight budget is tight and then there's another suggestion do know what ریپلا کا لو اور ساتھ جو ہے اپنا صدقہ دو صدقہ بھی ہمارے دو انشاءاللہ میں لنک نیچے بھیجوں گی کہ ہمارا اپنا ہی مدرسہ ہے جس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عدور یتیم اور غریب لڑکیا وغیرہ پڑتی ہیں تو میں ان کی فنڈنگ کر رہی لنک نیچے ڈالوں گی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور پلیز جب سوٹ بائی کریں تو یہ تھوڑا سا مائن میں رکھیں اگر 28 پانڈ کا سوٹ ہے پھے 2 پانڈ extra and say you know what give that as صدقہ towards the madrasah so every little bit counts and don't forget it's multiplied by it's the only beneficial thing that is going to help us so i'm not going to say too much each to their own my job is to you know some people do not have the tofeek sometimes i feel embarrassed when i ask for you know aise چیزوں کے لئے جب کرتے ہیں ہم appeal کرتے ہیں تو لوگ دینے میں تھوڑا کتراتے ہیں اور کئی لوگ برا بھی مانتے ہیں کہ ہر ایک مانگنے کو تیار ہے یہ ہم اپنے لئے نہیں مانگ رہے یہ ان لوگوں کی لئے مانگ رہے اور آسان بات نہیں ہے کسی سے سوال کرنا میں تو سمجھتی ہوں میں خود کما کر اپنے حصے سے دے دوں گی لیکن اس میں کیا ہوگا صرف صدقہ میرا اپنا ہوگا میرے ساتھ جوئن کریں ہم سب مل کر ایسے اداروں کی مدد کرتے ہیں تاکہ ہمارے لئے صدقہ جاری رہے اور ہمارے کام آئے جس جگہ ہمیں ان چیزوں کی سخت ضرورت پڑے گی یہ کپڑے یہ سب کچھ یہ ہی رہ جانا ہے کسی نے یاد بھی نہیں کرنا کس نے کون کپڑا پہنا تھا اور کیا کیا تھا جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ ہمارا دیا ہوا ہاتھ کا دیا ہوا ہے ہمارے ہمارے دیا ہمارے ہمارے جائیں امانت پہلے میں نے کچھ دونیش پہلے پہلے پہلی میں پہلا ہنڈرڈ پاؤنڈ پہلے سنڈ کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ ساتھ ساتھ ہی میں کچھ پیسے بیجوں تاکہ وہ بھی اپنا کام جو ہے اپنے مدرسے کا کام آپ پڑھائی کا کام جاری رکھیں سو آپ کی زکاة آپ کا صدقہ یہ سب ان لوگوں پر لگتا ہے اور الحمدلللہ آپ کو اللہ پاک عجر اور توفیق دے تاکہ آپ میرے ساتھ جوئے اس گوڈ مقصد میں جوئن ہو